اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بنا رہے ہیں ہم تل کے لڈو جو تل کے لڈو بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم بنا رہے ہیں تل کے لڈو بنانے کے لیے ہم نے ایک کٹورا تل لیا ہے یہ دیکھیں سفیت والی تل ہے یہ اور ہم نے اس کو دھو کے سکا کے رکھا ہے اور یہ ہم نے گڑھ لیا ہے تو چلیے پہلے ہم تل کو بھونجتے ہیں تو ہم گیس جلا لیں گے اور ہم نے کڑھائی رکھ دی ہے اور کڑھائی میں ہم تل بھی ڈال دیں گے تل کو پہلے اچھے سے بھونج لیں گے اور بھونج کے بعد میں پھر ہم اسے لڈو بنانے گے تو اس کو بھونجتے ہیں اور یہ بہت جلدی بھونجاتی ہے یہ تکیے اچھے سے بھونج گئی ہے اب ہم اس کو نکال دیں گے اس کو ہم نکال دیں گے بہت اچھے بھونج گئی ہے بہت اجلی گھوڑ جاتی ہے اس کو زیادہ نہیں گھوڑیں گے جیسے گھوڑ جاتے ہیں وہ کڑ بھی لگنے لگتے ہیں اس کو اتنا بھوڑے بس یہ چٹکنے لگے وہ سمجھ جاؤ اس کی خود بھی آنے لگتی ہے کہ ہاں پھر گھوڑ گے ہم پڑائی پھر سے رکھ دیں گے اور جو ہم نے یہ گھوڑ لیا ہے وہ بھی ڈال دیں گے ہم نے گھوڑ ڈال دیا اور گھوڑ کو ہم مدی آنس میں اسی طرح پھکلائیں گے اس میں کوئی پانی نہیں ڈالیں گے اور یہ اسی طرح پھگل جائے گا تو آج کی ہماری جو تل کے لڈو ریسپی ہے وہ پورا دیکھیں اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ ہم نے لڈو کیسے بنایا ہے بہت ہی سمپل طریقے سے بنا رہے ہیں اور بہت ہی آنسان ہے بنانا ایک بار آپ لوگ بھی جرور بنا ہے یہ دیکھیں گھوڑ پھگلنے لگا ہے اور گھوڑ کو اسی طرح پھگلا لیں گے گھوڑ پھگل گیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے پکائیں گے اور مزدہ ہی گیس رکھیں گے بہت ہی ٹیسری لڈو بنتے ہیں اور یہ لڈو سبھی کو پسند آتے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہم نے کوئی پانی نہیں ڈالا ہم نے ایسی ہی پھل گیا ہے اور اس میں پانی نہیں ڈالنا پڑتا ہے اب اس کو تھوڑی دیر اسی طرح چلائیں گے تھوڑے بہت جو گھٹلے ہیں وہ بھی اچھے سے گھل جائیں اس کی چاٹ نہیں بڑھنا چاہیے تاکہ جو سل ڈال لیں گے وہ اچھے سے چپکنے لگے آپ دیکھیں اس میں ہلکی ہلکی سی یہ دیکھو گھڑ اچھے سے پک رہا ہے اور اس کو تھوڑی دیر اور پکھائیں گے تھوڑی دیر مطلب دو منٹ دو منٹ سے زیادہ نہیں پکائیں گے یہ دیکھو کتنے اچھے سے پکل گیا ہے گھڑ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے تل لیا ہے اس کو زیادہ مطلب پکائیں گے اس کو یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے پکائیں گے اور اس میں جو تل لیا ہے ہم نے وہ ڈالے ڈالتے جائیں گے اور کلاتے جائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتے ہیں لڈو اور بلکل بھی اپنے لڈو بھگرتے نہیں ہیں اور آپ گھر اپنے حساب سے ڈالیں کوئی زیادہ کھاتا ہے میتھا کوئی کم کھاتا ہے ابھی اس میں اور تل ڈالیں گے یعنی ہم اس میں ساری تل جو ہم نے بھونج کے رکھی ہے وہ ہمیں ڈال دی اور اب ہم اس کو ملا لیں گے اور گیس کو بند کر دیں گے گیس ہم نے بند کر دیا اور تل اچھے سے ملا لیں گے یہ دیکھئے ساری تل ہم نے ملا لی ہے اور ابھی ہم اس کو کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھیں گے تھوڑا سا ہی تھنڈا کرنا ہے زیادہ تھنڈا ہو جائے گا لڈو نہیں بنیں گے تو چلیے اب ہم لڈو بناتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہو گیا ہے دو منٹ کے لئے ہم نے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کے لڈو بنائیں گے لڈو بنانے کے لئے ہم اپنے ہاتھوں میں تھوڑا سا گھی لگا لیں گے گھی لگانے سے لڈو اچھے بن جاتے ہیں یہ دیکھو کتنے پیارے لڈو بن رہے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتے ہیں اس طرح سے ہم لڈو بنائیں گے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے پانی بلکل بھی نہیں ڈالیں گے اور لڈووں کو ہیسے ہی ہم بنا کے رکھیں گے اور جاتا تھنڈا ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لئے لڈو نہ بندیں تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی سی آنٹ دکھا دیں تاکہ وہ تھوڑا سا گرم ہو جائے یہ سب گھڑ اور تل اپنا تو اس سے جو بچے ہوئے بھی ہیں وہ بھی بن جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم لڈو بنا رہے ہیں یہ دیکھیں لڈو بن کر بلکل تیار ہو گئے ہیں تل کے لڈو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے دیکھا ہم نے کتنے آسانی سے بنائے اسی طرح آپ بھی بنا سکتے ہیں تو آج کی ہمارے تل کے لڈو ریسپی کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور ہم نے آپ سب کے لئے بنائے ہیں ایک ایک اٹھا لیں کوئی بھی جھگڑا مت کریں آرام آرام سے ایک ایک لڈو اٹھاتے جائیں اور کھاتے جائیں ہمارے چینل کو لائک کریں سیر کریں سبسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیں اللہ حافظ